اگر رزق اکل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مزاگ کرنا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زکمی کرتے ہیں کوئی کمزور شخص تمہاری بیجتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام ماف کر دینا ہے اقتدار طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہوتے ہیں کسی کے مو پر اس کی بیجتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے تم جو گالی غصے یا مزاک میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں پریشان مت ہوا کرو ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو مفلس کو سلام کیا کرو ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر مجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داگ برداشت نہ کرے جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ظلیل کرتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے اقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے خوبصورت چہرہ بھی بوڑا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سبر کرنے والا ناکام ہو جائے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے مل جو رکھو اور عامال میں ان سے الہدہ رہو دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو شاک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کے چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے چاہے وہ مزاک میں ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ سچ بولو تا کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور گربت آنے میں دیر نہیں لگتی برے انسان کی صوبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک اے لوگو مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا دنیا والے ایسے سواروں کی ماند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے جسے قریبی چھوڑ جائیں اسے بگانے مل جائیں گے کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا بلکہ فکر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا